بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین وطن عزیز میں سیاست کی وجہ سے الیکشنز کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے اس وقت بھی مقبوضہ جمہو کشمیر کے سلسلہ میں جو مہاجرین پاکستان میں آ کے بسے ہوئے ہیں تو ان کے سلسلہ میں ایم ایل ایز کی بنیاد پر الیکشن جاری ہیں ابھی اس کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہونے جارے ہیں اور اس کے بعد بلدیاتی الیکشنز ہونے جارے ہیں اس کے بعد آٹومیٹیکلی جرنل ایکشنز کا بھی دور دورہ ہونے والا ہے یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ گھر گھر میں اور ہر جگہ پر بڑی ڈیویٹس ہوتی ہیں کہ ووٹ کس کا حق ہے کس کو دینا ہے کیوں دینا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں جو اس کا سٹینڈر ہونا چاہیے اگر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی طرف سے تو وہاں ایک بہت بھاری بات کہہ دی گئی ہے کہ ووٹ ایک رائے ایسی ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنے ملک میں اس سسٹم کے تحت سب سے مضبوط قسم کا اختیار کسی شخص کو سونپنے جارے ہوتے ہیں لیکن جتنا یہ بڑا کام ہے جتنی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے اس پہ اللہ رب العزت نے تو یہی بات سمجھائی ہے کہ امانتیں ان لوگوں کو پیش کرو ان کے حوالے کرو جو اس کے احل ہیں یقینی طور پر اس سے مراد سکل ہے بیسیکلی کہ کون سا شخص ہے جس کے پاس کردار ہے کون سا شخص ہے جس کے پاس صلاحیت ہے اور کون سا شخص ہے جس کے پاس نظریہ ہے اگر کسی شخص کے پاس نظریہ بھی نہیں صلاحیت بھی نہیں اور اس کے ساتھ کردار کا بھی وہ بندہ صحیح نہیں ہے تو پھر اپنی رائے اس کے حق میں وہ دے دینا جو بنتی نہیں ہے اس پر ہم دنیا میں بھی جواب دیں ہیں محاسبے چلتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں فساد بھی پھیلتا ہے اور یقیناً قیامت کو بھی ہم اس بات کے ذمہ دار اور جواب دیں ہیں کہ آپ نے جس شخص کو کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے کیا واقعی وہ صحیح تھا آپ نے جس کو کہا کہ یہ باقردار ہے کیا واقعی وہ باقردار تھا آپ نے جس کو کہا کہ یہ صلاحیت کے لحاظ سے احل ہے کیا وہ باقعی احل ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو مدے نظر رکھ کے ہمیں اپنی رائے کا اظہار بزریہ ووٹ کرنا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے ملک میں اس وقت ووٹ کا جو میار چر رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے کتنی بڑی تعداد ووٹ کو اس بنیاد پر کسی کے وقس میں ڈالنے چلی جاتی ہے کہ یہ ہماری برادری کا شخص ہے گویا برادری میار بن گئی کئی لوگ ووٹ اس بنیاد پر اپنے جاننے والے کو دے دیتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو تھانے کچہری کے معاملات میں کرپٹ کاموں کے اندر بھی میری مدد کرتا ہے کئی لوگ اس بنیاد پر ووٹ دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ جی فلان شخص نے ہمارا بچہ نوکری کے حوالے سے جاب کے حوالے سے اس میں سپورٹ کی تھی کوئی شخص اس بنیاد پر ووٹ دے رہے کہ یہ ہمارے علاقے کا ہے کوئی بندہ اس بنیاد پر ووٹ دے رہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ بس مجھے ویسے ہی اچھا لگتا ہے کوئی بندہ اس بنیاد پر ووٹ دے رہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ٹھیکے داری کے سلسلہ میں کمیشنز کے سلسلہ میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے بس وہ ہمارا خیار رکھتا ہے ہم اس کا خیار رکھتے ہیں تو میرے محترم بھائیو حقیقی معنوں میں اتنا بڑا انداز اختیار کر جانا اور اتنی بڑی قوت کسی کے حوالے کرنا اور میار یہ رکھنا کہ ہماری برادری ہے میار یہ رکھنا کہ ہمارا علاقہ ہے میار یہ رکھنا کہ بس میری دوستی ہے میار یہ رکھنا کہ تھانے میں اس بندے نے ہمارے بندے کو ایک رات رہنے نہیں دیا میار یہ رکھنا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہماری فیملی میمبرز میں سے فلان کو جاب دلوائی تھی یا میار یہ رکھنا کہ اس نے ہماری نالی بنوائی ہے گلی بنوائی ہے یہ وہ میارات ہیں اصولی طور پر جو اتنی بڑی پاور کو دوسری طرف منتقل کرنے کا میار نہیں ہو سکتے لہٰذا ہم جس شخص کو بھی جو ووٹ دینے جارے ہوتے ہیں ہم اس کے کردار کا بھی دنیا کے سامنے اس بنیاد میں اظہار کرنے جارے ہوتے ہیں کہ یہ کردار کا زبردست ہے یہ نظریہ کا زبردست ہے اور یہ ملک کے لیے بھی انتہائی مفید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ شخص ہے کہ جو ایک ایسے موقف پر چر رہا ہے جو آنے والے وقتوں میں قوم و ملک و ملت کے لیے انتہائی مفید ہے لیکن اگر یہ چیز اس میں موجود نہیں ہے کردار اس کا درست نہیں ہے ملک کے لیے وہ مفید نہیں ہے کرپشن کی بنیاد پر دنیا میں اس کا بہت بڑا تعرف موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی موقف نہیں اس کی کوئی رائے نہیں ہے اور وہ سیاست کو بزنس کے طور پر استعمال کرتا ہے اسے پتہ ہے جتنے بجٹ اس کے ذریعے ملتے ہیں جتنا کوٹا سسٹم کا مسئلہ اس کے ذریعے ہماری ذات کو نوازنے کا باعث بنتا ہے اور جتنی چدراہت عوام کے پیسے کو عوام پر استعمال کر کے اپنی بنائی جا سکتی ہے تو جن لوگوں کے اس طرح کے نظریات ہیں ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنے سے بچنا چاہیے اور اپنی رائے بلکل سچ پر مبنی رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے جو صحیح ہے بس اسی کو صحیح کہنا چاہیے جو صحیح نہیں ہے اس کو محض برادری کی بنیاد پر دوستی کی بنیاد پر ذاتی مفاد کی بنیاد پر اگر ہم صحیح قرار دیتے ہیں تو شاید ہم اپنے ضمیر سے بھی ساری زندگی ملامت ہی سنتے اور دیکھتے رہیں گے اس لیے ایک محذب پاکستانی ہونے کے ناتے اور ایک سچا مسلمان ہونے کے ناتے ووٹ جیسی پاورفل امانت جس کو اللہ تعالی نے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا اہلیت میں برادری آتی ہے کیا اہلیت میں دوستی آتی ہے یا اہلیت میں سکل آتی ہے صلاحیت آتی ہے کردار آتا ہے ماضی آتا ہے مستقبل کا پلان آتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں اپنے ووٹ کا وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو نہ تو دنیا میں شرمندگی کا باعث بنے اور نہ قیامت کو جو ایک جھوٹی گواہی کے طور پہ جو ہم دنیا میں محض اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے دے دیتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ